پنجاب اسمبلی کی بیس سیٹو پر زمنی الیکشن کا میدان آدھ سجے گا پولنگ صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک ہوگی حساس پولنگ سٹیشنز پر پاک فوج کے جوان ڈیوٹی انزام دیں گے ریٹرننگ اور پریزائیڈنگ افسران کو میجسپریٹ کے اختیارات تفریز کر دیے گئے پریزائیڈنگ افسر کے پاس لڑائی جھگرہ کرنے والوں کو جیل بھیجنے کا اختیار ہوگا لاہور کے چاروں حلقوں میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے جی ہاں آج پنجاب اسمبلی کی بیس سیٹو پر زمنی الیکشن کا میدان سجے گا پولنگ صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک ہوگی حساس پولنگ سٹیشنز پر پاک فوج کے جوان ڈیوٹی انجام دیں گے جبکہ ریٹرننگ اور پریزارنگ افسروں کو میجسپریٹ کے اختیارات تفریز ہیں پنجاب کے بیس حلقوں میں زمنی انتخابات کا مارکہ بیس حلقوں میں پینتالیس لاکھ چھانوے ہزار آٹھ سو تیہتر ووٹرز ہکے رائدہ ہی استعمال کریں گے ایک سو چھہتر امیدوار آمنے سامنے تین ہزار ایک سو چالیس پولنگ سٹیشنز قائم کر دیے گئے لاہور کے چاروں حلقوں میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے پی پی ایک سو اٹھاون لاہور میں نون لیگ کے رانہ احسن شرافت اور پی ٹی آئی کے اکرم اسمان مددے مقابل ہیں پی پی ایک سو اٹھاون لاہور میں لیگی امیدوار ملک اصد خوکر اور تحریک انصاف کے نواز آوان میں مقابلہ ہوگا پنجاب کے حلقہ ایک سو ستر لاہور میں نون لیگ کے امین زلکر نین اور پی ٹی آئی کے زہیر عباس خوکر مددے مقابل ہوں گے راولپینڈی کے حلقہ پی پی ساتھ میں نون لیگ کے راجہ صغیر احمد اور پی ٹی آئی کرنل ریٹائیٹ شبی روان مددے مقابل ہیں پی پی تیراسی خوشاب میں تین امیدواروں کے درمیان مقابلے کی دار ہے نون لیگ کے امیر حیدر سنگا پی ٹی آئی کے حسن اسلم ملک اور آزاد امیدوار آصف ملک بھا میں مقابلہ ہوگا پی پی نوے بھکھر میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کی پنجا آزمائی ہوگی لیگی امیدوار سعیدک بنوانی اور پی ٹی آئی کے ارفان اللہ نیازی میں ٹاکرا ہوگا پی پی ستان میں فیصل آباد میں نون لیگ کے اجمل چیما اور پی ٹی آئی کے علی ابزل ساہی مددے مقابل ہیں پی ایک سو پچیس جھنگ میں بھی بڑا ٹاکرا ہوگا نون لیگ کے فیصل حیات جبوانہ پی ٹی آئی کے آزم چیلم میں مقابلہ ہوگا آزاد امیدوار افتخار احمد بلوج بھی جیت کے لیے پورازم ہیں پی پی ایک سو ستائیس جھنگ کے مارکے میں شیر اور بلے کا مقابلہ ہوگا لیگ امیدوار مہر اسلم بھروانہ اور پی ٹی آئی کے نواز بھروانہ جیت کے لیے کوشہ ہیں پی پی ایک سو چالیس شیخو پورا لیگ امیدوار میاں خالد محمود اور تحریک انصاف کے خورم شہزاد ورک میدان میں اتریں گے ساہیوار حلقہ پی پی دو سو دو میں نون لیگ کے نومان لنگڑیال اور پی ٹی آئی کے میجر ریٹائر غلام سرور مددے مقابل ہیں پی پی دو سو چاویس لودھرہ میں روایتی حریف ٹکرائیں گے نون لیگ کے زوار وڑائچ اور پی ٹی آئی کے آمیر اقبال شاہ میں مقابلہ ہوگا پی پی دو سو اٹھائیس لودھرہ لیگ امیدوار نظیر احمد خان اور پی ٹی آئی امیدوار کیپٹن ریٹائر عزت جاوید قسمت آزمائی کریں گے پی دو سو سینتیس بہاون لگر میں نون لیگ کے فیدہ حسین وٹو تحریک انصاف کے سید آفتاب رضا آمنے سامنے ہیں پی پی دو سو بہتر مزفرگر نون لیگ کی زہرہ باسد بخاری اور پی ٹی آئی کے معظم جتوئی مددے مقابل ہیں پی پی دو سو تہتر مزفرگر لیگی امیدوار سبٹین رضا اور تحریک انصاف کے یاسر عرفات جتوئی پنجازمائی کریں گے پی پی دو سو بیاسی لیگی امیدوار پی ٹی آئی کے کیسر عباس مقسی میں انتخابی مارکہ ہوگا اور پی پی دو سو اٹھاسی ڈی جی خان میں نون لیگ کے عبدالقادر خوصہ اور پی ٹی آئی کے سیفودین خوصہ مددے مقابل ہیں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کو زمنی الیکشن سے چند گھنٹے قبل بڑا دھچکا مسلم لیگ نون کا ایک اور رکنے پنجاب اسمبلی مصطافی شیخ اپورا سے منتخب جلیل شرکپوری نے استیفہ دے دیا ہے جلیل شرکپوری کی سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویس الہی سے ملاقات سپیکر چہدری پرویس الہی نے استیفہ منظور کر لیا ہے جبکہ اسمبلی سیکیٹریٹ نے استیفہ کی منظوری کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سولہ جلائے سے جلیل شرکپوری کی سیڈ خالی قرار دے دی گئی مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے لیاکت انساری سے لیاکت انساری آج انتخاب ہونے جا رہا ہے اس سے قبل ہی نون لی کو بڑا جھٹکا لگا ہے آج بھی کوئی مسلم لیون کے لیے زمنی الیکشن سے چند گھنٹے قبل یہ بڑا فیاسی دھچکا ہے جس کے تحت مسلم لیون کے شیخ اپورا سے رکن پنجاب سمبلی میا جنیر شرکپوری جو ہے وہ پنجاب سمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے ہیں انہوں نے آج اسمبلی سکریٹریٹ میں جو ہے وہ سپیکر پنجاب نے چوئی پرویزائیس سے ملاقات کی اور ان کو اپنا باز آفتہ طور پر استیفہ پیش کیا جس میں انہوں نے جو ہے وہ متعلق نون کی قیادت کو حد کے تنبیم بنایا اور ان کہا کہ کوئی اشتہاری جو ہے وہ کسی کے گھر پناہ لے تو اس کو پرن پولیس گرفتار کر لیتی ہے لیکن شباز شیف کے بیٹے جو ہیں وہ اشتہاری کے حسیت سے پھید رہے ہیں اور اس وقت جو سیاسی معاملات جس انداز سے متعلق نون چلا رہی ہیں وہ اس سیاسی صورتحاز کے پیشن نظر اپنی اسمبلی رکنیت سے مستعفی ہوتے ہیں اور عمران خان نے جس کا عالمشتہ پر اسلام کا مقدمہ لڑا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں تو دیکھتے ہوئے وہ تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو جو ہے وہ جوائنٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ آج جو زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ عوام کو ووڑ دے پیکر پنجاب سمبلی چوئی پرویل آئی نے میاں جلیش شرک پوری کا صیفہ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے جس کے بعد سمبلی شکریٹی ایر نے بات آفتا طور پر اس کا نوٹیفکیشن جاری کر کے سولہ جلائی سے شیخ پورا کی یہ نشست جو ہے وہ خالی قراب دے دی ہے اور اس حوالے سے ضروری خطوک صحابت جو الیکشن کمیشن اور دیگر آدارے ہیں ان کو ارسال کر دی ہے چند روز قبل ہی جو ہے وہ ایک پہنے بھی ایک بڑا سیٹ پیکٹ جو مسلی جون کو ہوا تھا کہ فیصل خانیازی جو ہے وہ مصطافی ہو گئے تھے خانواز سے رکن اسمبلی تو آپ نیا جلیش شرک پوری کا آج صیفہ ہوا ہے جو منظور بھی کر لیا گیا ہے تو اس طرح مسلی جون کی پنجاب سمبلی میں جو ہے وہ جو اس کے نمبر گیم ہے اس میں مزید ایک سیٹ کی کمی آئی ہے جبکہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایک اور رکن اسمبلی جو ہے وہ بھی آئندہ چوبیس گھنٹے میں جو ہے وہ اپنے سیاسی مستقبل کا اہم سیصلہ کر سکتے ہیں تو یوں آج چند گھنٹے پہلے اس دنی الیکشن سے جو ہے وہ بسرک جون کو اس جتکے کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جلیش شرک پوری جو ہے وہ اسمبلی رکنیت سے مصطافی ہو گئے ہیں اور ان کا سیفہ سکت پنجاب سمبلی نے قبول بھی کر لیا ہے اچھا لیاکت انسار یہ بھی بتائیے گا کہ وزیراعلا حمزہ شہباز سے ملاقات بھی ہوئی تھی جلیل احمد شرک پوری کی ان کے کوئی تحافظہ دور نہیں کیے گئے معاملات نہیں تیہ پائے اور اب نمبر گیم موجودہ کیا ہے دیکھیں اس وقت جو نمبر گیم ہے اس میں مصنی جنون کے پاس جو ہے پہلے چار آزاد اور ایک راہی حق پارٹی اور ساتھ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک سو ستر افتان تھے اس کے بعد چیفن نیازی مصطافی ہوئے تو وہ ایک سو ستر افتان رہ گئے اور آج جلیش شرک پوری کے مصطافی ہونے کے بعد یہ تعداد ایک سو پجتر رہ گئی ہے جبکہ دوسری جانب طریقہ انصاف اور مصنی قائد آزم کی پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے مستقیم اور وہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آزاد اور راہی حق پارٹی کے بغیر ان کی پوزیشن اس وقت ایک سو تیہت پر ہے اور جو آپوزیشن الائنس کا یہ دعوی ہے کہ کل کے نتائج کے بعد جو آزاد ہیں وہ بھی مصنی جنون کو چھوڑ کر ان کے ساتھ آپ ملیں گے تو اس وقت جو پوزیشن اس میں مصنی جنون کے پاس ایک سو پجتر افتان پنجاب سملی میں جو ہے وہ چار آزاد اور ایک راہی حق پارٹی کے ساتھ جبکہ جو پی ٹی آئی اور مسلم قائد آزم ان کے ارکان کی تعداد اس وقت ایک سو تیہت پر ہے تو یہ نمبر گیم جو ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقابلہ بہت سخت ہیں اور کل کے زمنی الیکشن سے پہلے مسلم نون کو جو ہے وہ مجموعی توفر جو ہے وہ دو اور سیٹوں کا لاؤس کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جو فیصل نیازی سے ان کے اسطیفہ بھی دو روز دبل منظور کیا گیا یعنی دیا کے دنسانی اب مقابلہ سخت ہو گیا ہے تو نون لی کو مزید آج کے جو الیکشن ہے اس میں مزید توانائیاں لگانی ہوں گی اب ایک کوئی یقینی طور پر مسلم نون کے لیے یہ ایک تف تائم ہے کیونکہ جو نمبر گیم ہے اس میں جو آپوزیشن الائز اس کے پاس ایک سو تیہتر ہے اور مسلم نون کے پاس ایک سو پجہتر ہے جس میں پانچ ارکان وہ ہیں جو آزاد ہیں اور ان میں ایک راہی اقت پاڑی گئے اور آزاد کل کو زمنی الیکشن کے نتائج دیکھتے ہوئے یقینی طور پر اپنی نئی پوزیشن بھی لے سکتے ہیں اور مسلم نون کے دو اور ارکان جو ہیں وہ ان کے ساتھ چوئی پرویلائی اور تحریکین پاس کی قیادت کا رابطہ ہے ان میں تو ایک رکون نے آج جو ہے وہ خفیہ پرویلائی سے ملاقات بھی کہا لیا لیکن ان کا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جا رہا تو وہ کل کے نتائج کی روشنی میں دو جو دو اور رکمن ہیں جو کہ پیٹی آئی کی اور پرویلائی کی قیادت سے رابطے میں ہیں تو اس لیے کل کا زمنی الیکشن جو ہے وہ یقینی طور پر ایک ایسا مارکہ ہے جو کہ پختی لاہور کا فیصلہ کرے گا اور اس میں یقینی طور پر جس طرح امران خان نے جو ہے وہ اب مسلم تحریکین صاحب کی امید باروں کی مخیم چلائی مسلمی قائداز نے بھرپور انداز سے اس کو سپورٹ کیا تو مسلمی قدون بے شک حکومت پنجاب کے جو ہے اس میں موجود ہے لیکن اس کے باب جو ہے جلسوں کے لحاظ دیکھا جائے تو دوسرے جو مقبولیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مقابلہ کل جو ہے وہ زمنی انتخاب میں سخت ہونے جا رہا ہے اور دونوں کے درمیان جو ٹکٹر کا مقابلہ ہو رہا ہے لیاکہ تمساری پیٹی آئی کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ ہم پرویز الہی کو وزیراعلا بنوانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں ان زمنی انتخابات میں بھی اور ہر طرح سے بھی لیکن ان کی اس طرح سے گراؤنڈ میں وہ جو پریکٹس ہے وہ نظر نہیں آتی اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ نہیں دکھائی دیتی لیکن ثابت ہو گیا کہ ان کے بیک ڈور رابطے جاری ہیں وہ اپنی جو تیاری ہے وہ مکمل رکھے ہوئے ہیں لیکن جو پرویلائی نے جس انداز اس پیکرشت کے منصف پر ہوتے ہوئے ہیں حمدہ شہباز، حکومت پنجاب اور مسلمی نون کی قیادت سے پنجاب میں تکر لیے ہیں اس کے بعد تیاری کے انصاف کی قیادت اس بات کی مطرف ہے کہ اگر اس بہران میں چلی پرویز سائی نہ ہوتے ہیں تو شاید تیاری کے انصاف تا جو ہے یہاں پر سیاسی اقدامات اور نویت کے ہوتے مسلم قائدی آزم کے اس وقت بھی جو ہے وہ ان کے مختلف جگہ پر اجلاعات جاری ہیں جن میں ہر پولنگ سٹیشن کے لیے مسلم قائدی آزم کی قیادت اپنے پچاس کارپن جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر رہی ہے جو کہ کل زمینیز گھر میں صبح جو ہے آٹھ بجے پولنگ سٹیشن پر موجود ہوں گے مسلم قائدی آزم کی سٹیٹیجی کرتے ہیں اور طرح کی ہے وہ شاید تو اس طرح سے جو ہے وہ زیادہ شور شعبہ نہیں کرتے تو نظر نہیں آرے لیکن حسین لائی کی قیادت میں جو ہی وجہت حسین کی قیادت میں اور جو ہی مونس لائی کی قیادت میں اس وقت کی مسلم قائد کے جو ہے وہ چار سے پانچ جگہ پر مختلف جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں ان کے ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں اور ان کے عودے دار جو ہیں اجلاب کر رہے ہیں اور صبح جو ہے وہ مختلف پولنگ سٹیشن پر مسلم قائدی آزم کے جو ہیں وہ کارپن اور ان کے رہنما اور ارکان اسمبلی جو ہیں وہ جوڑیاں دیں گے جس طرح تحریک انصاف کے مختلف شہروں سے لوگ جو ہیں وہ پولنگ سٹیشن پر جوڑی دینے کے لیے آئے ہیں اور صحیح کے انصاف نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کل کے زنین انتخاب کے محاذ پر گپلا کی ایک ٹیم جو ہے ان کی ہر پولنگ سٹیشن پر موجود ہوگی اسی طرح ان کے ارکان اسمبلی پولنگ سٹیشن پر موجود ہوں گے ان کے کارپن اور پولنگ سٹیشن پر موجود ہوں گے تو کل ہر ایک پولنگ سٹیشن جو ہے وہاں پر ایک گثمان کا رنگ جو ہے وہ نظر آئے گا اور کل کا زنین انتخاب جو ہے وہ واقعہ تاں سخت الہور کی ایک ایسی سیاسی جنگ ہے جس میں کوئی بھی پارٹی اس وقت جو ہے یہ قطعی توفر نہیں کہہ سکتی کہ وہ مقبولیت میں بہت آگے ہے یا مسلم نون آگے ہے یا تحریک انصاف تو یہ کل کے نتائج جو ہیں وہ ہوں گے لیکن آج کے دن جو ہے وہ جلیف شرکپوری کا یہ صیفہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ مسلم نون کو لوگ چھوڑ رہے ہیں اور انہوں نے یہ بازے طور پر کہا ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ حمدہ شباب وزیرعالہ رہیں یا نہ رہیں یا دوبارہ وزیرعالہ کے لیے اکثریت حاصل کر لیں لیکن وہ اپنے ضمیر کے مطابق سیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ عمران خان کے سیاست ہے وہ چوڑی پرویلائی کے ساتھ ہیں تو انہوں نے جو وزیرعالہ کے امیر بار ہیں چوڑی پرویلائی ان کو وہ گوڑ دیں گے اور انہی کو جو ہے سپورٹ کریں گے اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اسمبلی رکنیت چھوڑ دی ہے اور اب وہ زمینی الیکشن کے میدان میں جانے کے لیے بھی تیار ہے انہوں نے اپنی اخلاقی سپورٹ جو ہے وہ چوئی پرویلائی کے ساتھ کر دی ہے کیونکہ اب وہ اسمبلی رکنیت سے تو مستعفی ہو گئے لیکن نمبر کیم جو ہے وہ جہاں پر پہلے مسلم نون کو جو ہے وہ تاثر کہانے اسمبلی کی ضرورت تھی دیارہ دنسانی ابھی بتائیے گا کیا اس میں سابق وزیراعلا عثمان بزدار کا بھی کوئی کردار ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ بزدار دور میں جلیل شرکپوری کی کئی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اس وقت کے وزیراعلا عثمان بزدار سے اور نون لیگ اس پر خاصی سیخ پا ہوتی رہی ہے نہیں اس میں جو ہے وہ یقینی طور پر جو عثمان بزدار صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جلیل شرکپوری کے بہت اچھے تعلقات تھے اور ان کے وہ محترف رہے ہیں لیکن جو اس حصیفے کی پولٹکس میں تائل کرنے کے لیے جو بھی پویلائی اور مونسلائی کا زیادہ کردار ہے تو بنیادی تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت عثمان بزدار خان ڈی جی خان کے زمنی انتخاب میں مطروف ہیں اور وہاں پر ان کے حلقے میں بھی ایک زمنی انتخاب کا مقابلہ ہے تو وہاں پر موجود ہیں یہ خالق سنگ جو ہے وہ مسلم لیک قائد آزم کی قیادت اور تحریک انصار کے سینے رہنماوں کی اب آمی مشاوت کے نتیجے میں جو ہے وہ جلی شرکوئی کا یہ حصیفہ سامنے آیا ہے اور آئندہ ایک آز روز میں بازابطہ پاپر عمران خان سے ملاقات کر کے یہ بازابطہ تحریک انصار میں شمولیت کا بھی اعلان کر دیں گے اور ممکن ہے کہ آئندہ جو بھی انتخاب آئے گا وہاں سے یہ رکن قومی اسیمبلی کی حصیح سے تحریک انصار کے امیدوار وہاں سے ہو سکتے ہیں آئندہ انتخابات میں تو ہماری لیاکت انصاری تفصیلن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ پنجاب کے بیس حلکوں میں زمنی الیکشن وزارت داخلہ نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے مونیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا مونیٹرنگ سیل سے انتخابی حلکوں کی مسلسل نگرانی کی جائے کہ جبکہ پنجاب رینجرز اور فرنٹیر کانسٹیویلی بھی مونیٹرنگ سیل سے رافتے میں رہیں گے کسی بھی ناخشگوار واقعی کے صورت میں فوری ریسپونس کے لیے مونیٹرنگ سیل قائم کیا گیا مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے کمر المنبر ہمارے صرف موجود ہیں کمر بتائیے کہ مونیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا جو کہ مسلسل نگرانی کرے گا جو بلکل وزارت داخلہ کے اندر یہ مونیٹرنگ سیل جرائی یہ قائم کیا گیا ہے اور مونیٹرنگ سیل صبحی حکومتوں کے کنٹرول میں جو سینٹرز ہوں گے ان کے ساتھ اس کو انٹرکنیکٹ کیا گیا ہے جو خاص طور پر پنجاب کے جتنے بھی ہلکے ہیں جو بھی صورتحال ہوگی وہاں پر تی سی ٹی وی کیمرہ جو لگے ہوں گے ان کی مونیٹرنگ جو ہے وہ یہاں پر بھی بیٹھ کی کی جائے سکے گی اور اس میں پنجاب رینجل اور فرنٹر کانسیب لیزی جو ہے ہیڈگوارٹرز ہے ان کے نمائندگان میں جو ہے وزارت داخلہ کے اندر ہوں گے اور وہ بھی اس مونیٹرنگ میں ایسا ایسا لیں گے تاہم کسی بھی ناخشگوار واقعے سے بچنے کے لیے اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اوری طور پر ریسپانس کرنے کے لیے مونیٹرنگ سیل سے مونیٹرنگ سیل جو ہے یہاں سے ہی ادایات جو ہیں وہ جاری کی جائیں گی آج یہ اسٹیبلش کر دیا گیا ہے جو مونیٹرنگ سیل ہے اور کل سے الیکشن کے دوران تمام جتنا بھی آپریشن ہوں گے اسی کے ذریعے اس کو مینیز کیا جائے گا بہت شکری آپ کا کمر لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا مطالقہ حلقے سے پولنگ ایجنٹ مقرر کرنے کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا جسٹس شاہد جمیل خان نے تحریک انصاف کی راہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر احکامات جاری کیے لاہور سے یہ ریپورٹ دیکھئے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پولنگ ایجنٹ کی تقرری سے مطالق الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن موطل جسٹس شاہد جمیل نے راہنما پی ٹی آئے ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے مطالقہ حلقے سے پولنگ ایجنٹس مقرر کرنے کا حکم دیا جو قانون کے منافی ہے پولنگ ایجنٹس کا مطالقہ حلقے سے ہونا لازمی نہیں دورانے سمات الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ دیگر حلقوں سے پولنگ ایجنٹس مقرر ہونے سے لڑائی جھگڑا اور ماحول خراب ہوگا عدالت نے قرار دیا کہ باہر سے کوئی ایلین تو نہیں آنے عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے مطالقہ حلقے سے پولنگ ایجنٹس مقرر کرنے کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا عدالت نے ہدایت کی کہ پولس اور انتظامیہ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے عدالت نے مزید کہا کہ آج تک کبھی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس میں دونوں فریق کہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں عدالتی سماعت کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ جیسٹس شاہ جمیل خان نے بہترین فیصلہ سنایا لاہور ہائی کورٹ نے آج پھر ایک تاریخ رکم کر دی ہے اور ہم ایک بات کہتے ہیں کہ عدالتوں سے انصاف ملنا ہے عدالت نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ متعلقہ علاقے کا نہیں ہوگا کسی جگہ سے لائے جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ الیکشن صاف اور شفاف سپریم کورٹ کے احکامات کی مرضی کے مطابق ہوں گے سماعت کے دوران وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کے وقلہ بھی پیش ہوئے ایک اور ایم پی اے نے نونلی کا ساتھ چھوڑ دیا مسلم لی کاف کا دعویٰ غیاس الدین کابی پرویس الہی کی حمایت کا اعلان غیاس الدین نے پرویس الہی سے ملاقات میں حمایت کا اعلان کیا کاف لیگ کی جانب سے یہ اعلانیاں جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق غیاس الدین نے پرویس الہی کی حمایت کا اعلان کیا مسلم لی کاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایک اور ایم پی اے ہیں جنہوں نے نونلی کا ساتھ چھوڑ کر کاف لیگ کی حمایت کا اعلان کیا ہے غیاس الدین نے پرویس الہی سے ملاقات میں حمایت کا اعلان کیا ہے